آپ کے والد آپ کو بلا رہے ہوں اس طرف اور آپ اس طرف جا رہے ہوں کتنی بدتمیزی کی بات ہے گستاخی کی بات ہے اور اللہ کا کوئی نبی یا رسول آپ کو حق کی طرف بلا رہا ہو اور آپ اس کی بات نہ سنیں دوسری طرف چلے جائیں کس قدر گستاخی کی بات ہے اور رب العالمین رب کائنات وہ اپنے عرش کے اوپر جلوہ فروز ہے اپنے عرش کے اوپر موجود ہے اور ہمیں بلا رہے ہیں ہم سے کلام کر رہے ہیں اے انسانوں تمہیں اپنے رب سے کس نے مایوس کر دیا ہے کس نے پھیر دیا وہ بلا رہے ہیں ہائے حسرت انسانوں کے اوپر جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے اس کا مزاق اڑانے لگ جاتے ہیں اللہ بلا رہے ہیں انسانوں میری طرف سنو میری طرف دیکھو میری بات سنو میری بات پر عمل کرو انتہائی گستاخی کی بات ہے کہ میرے پاس ہر چیز کا ٹائم ہو اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہا ہو میرے پاس سننے کا ٹائم نہ ہو اگر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ عذاب کا کھوڑا برسا دے گا ہمیں بدل دے گا کسی اور قوم سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو تھے افضل امت تھے وانی فضلتکو مالالعالمین کس سے بدلا جن اس قدر جاہل کے بت رکھ دی اللہ کے کعبے میں اللہ نے بنی اسرائیل کو کینسل کر دیا بنی اسماعیل کو کہہ دیا کن تم خیر امتین بتوں کو پوجہ کرنے والے کو پھر کیا ہوا بنی اسماعیل نے خلافت راشدہ سے مو پھیرا اور بادشاہت کی طرف آگئے تو بنو عباس بنو حاشم بنو قریش دنیا میں عزت والے نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کس سے بدلا اللہ نے کہ جن کو کھانا نہیں کھانا آتا تھا کھانا نہیں پکانا آتا تھا زندہ جانور زبا کرتے تھے اس کا خون پیتے تھے انسانوں کو زبا کرتے تھے اس کا خون پیتے تھے انسانوں کے بچوں کو کاٹ کر نیزوں پر لٹکاتے تھے ان سے بدل دیا اللہ نے کس کو عباسیوں کو بنو عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے ان جہلا سے بدل دیا ان کو مسلمان کر دیا اور دنیا میں اتنی بڑی سلطنت آٹھ سو سال تک مغلیہ سلطنت رہی پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کس کو بدلے گا عرب جو حرمین الشریفین کے خادمین کہتے ہیں خود کو وہ پاک سرزمین جہاں پر کلامِ خدا اترا تھا اللہ ان کو بدل دے گا بدوں سے موالیوں سے جن کو وہ حقیر سمجھتے ہیں آخرت میں حدیث شریف میں آتا ہے فَيُقَاتِلُونَكُمْ لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمْ کہ یہ ہندووں کی پوجہ کرنے والے جو تھے نا اس طرف کے یہ مسلمان ہو جائیں گے یہ اٹھیں گے اور تمہیں قتل کریں گے کہ جیسے کسی نے قتل نہیں کیا ہوگا تو اگر ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا عمل نہیں کیا جن کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ اتا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہندوستان کے ہندووں کو بتوں کی پوجہ کرنے والوں کو مسلمان کر کے ہمیں ان سے قتل کروا دے گا نعوذ باللہ من جانے ہمارے پاس سب سے پہلے قرآن کا ٹائم ہونا چاہیے اس کو سیکھنے کا ٹائم ہونا چاہیے اللہ ہم سے مخاطب ہے اس کے آگے ہمیں لبائک اللہمہ لبائک کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اہلِ خیر میں سے رکھے اور آخری زمانے میں جس میں ہم پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حق پرستی عطا فرمائے اور حق کے ساتھیوں میں سے رکھے اور ہم سب میں سے جو جو باقی ہوں وہ بھی دیکھیں کہ سہرہ سے نکل کے جس نے نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے کدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہو شیار ہوگا وہ شیر جس نے پھر ہو شیار ہونا ہے اس سرزمین کے ہر کچھے اور پکے گھر میں اللہ کے دین نے داخل ہونا ہے ہم میں سے جو جو رہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں رہا غزوہ ہند کے وقت میں تو میں بھی اپنا نیا اور پرانا سارا مال بیچ کر شامل ہو جاؤں گا ان لوگوں میں اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پاؤں گا اور ان کو جا کے بتاؤں گا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے ہم میں سے جو کوئی رہے اپنا نیا اور پرانا مال بیچ کر امام مہدی اور غزوہ ہند کے ساتھیوں میں شامل ہو جائے ولو حب بن علیہ السل جی کی مثال بن جائے اور ان میں سے جو بچے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوں اور ان کو جا کر کہیں کہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہم نے بھی مانا ہے ہم نے بھی جانا ہے ہم نے بھی عمل کیا ہے ہم بھی کیمپ میں تھے اور وہاں پر ہم کلاس لیتے تھے رات کو ہم یہ سبق پڑھتے تھے دن کو اپنے سکول کا پڑھتے تھے آج آپ کے پاس آگئے ہیں کوئی ہم میں سے ہے کوئی نہیں ہے لیکن ہم ان کا سلام آپ کو پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری مغفرت فرمائے اور آخرت میں عظیمت والوں میں سے کریں اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا پڑھا جو اس میں خیر تھی اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کمی کتا ہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے جو آپ کا نیا نظم ہے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اپنی ذمہ داریاں بطریقہ حسن پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اللہ کے مقصد کو اللہ کی ذات کو اللہ کی عبادت کو اللہ کے مقصود کو ہر تنظیمی ذمہ داری سے ہر قسم کی دنیاوی ذمہ داری سے بالہ تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خیر کے لیے کسی چیز کو اپناتے ہیں لیکن ہمارا فرقہ وہ بڑا ہو جاتا ہے حق کا مقصد پیچھے رہ جاتا ہے کبھی کبھی ہم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی رستے چلتے ہیں لیکن ہمارے لیے رستہ اہم ہو جاتا ہے رضا پیچھے رہ جاتی ہے کبھی کبھی کوئی تحریک ایسی بن جاتی ہے کہ اللہ کے رضا پیچھے رہ جاتی ہے تحریک کا مقصد آگے رہ جاتا ہے تو یہ شرک بن جائے گا اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے کفر سے ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اقول قولی حضا فستغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَاہِلِ بَيْتِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ یَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا انیشیٹیو ہے اویس نصیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب جائیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ